بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں راحت وفا آپ کی اردو کی کلاس سلبس بی کی ساتھ اولیو الحشتم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت ہوگی اور آپ نہ صرف بخیر و آفیت ہوں گے بلکہ آپ بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ کام تو سلسل سے کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور یہ خوش آئین بات بھی ہے کہ آپ ہماری ساتھ ساتذہ کے ساتھ آپ کا ایک مکمل تعاون اور جو ہے ہماری ساتھ تعاون اور ہماری ساتھ آپ رابطے میں ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی آج جولائی کے مہینے میں جو لیکچر آج ہمارا پہلا آپ تک پہنچ رہا ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو پہلے کچھ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کام کا ایک تسلسل جاری رہے مثلا محاورات کا جملوں میں استعمال آپ سب کے لیے ایک پرانی بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اس کو بہت پہلے سے کر رہے ہیں ابھی پچھلے آپ نے جو آپ کی اسیسمنٹ تھی بائی منتلی ٹیسٹ کی آپ نے اس میں بھی محاورات کا جملوں میں استعمال کیا ہے لیکن ہم اب اس کام کو تھوڑا سا مطلب آگے کی طرف لے کر جائیں گے کہ یہ جملوں کا محاورات کا جملوں میں استعمال کرنا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہم اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس پر پوری توجہ دیتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں کہ محاورات کا درست جملوں میں استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ بہت بنیادی ایک چیز ہے آپ کے پیپر میں مطلب یہ سے آپ غیر اہم نہیں کہہ سکتے اہمیت کا حامل ہے کہ اسی کے ذریعے آپ نے بہت کچھ جو لکھنا پڑنا ہوتا ہے وہ آپ کی تحریر کے حسن میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے محاورات کا جملوں میں استعمال آپ کو بہت اچھی طرح آنا چاہیے لہٰذا اسی لیے میں نے اسی کو آپ کے لیے پہلے لیکچر کے لیے چنا ہے کہ آپ اس پر پوری توجہ دیجئے لیکن طلبہ و طالبات ہم ایک اگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں اس بات پر توجہ دیں کہ محاورہ در حقیقت ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے تو اچھی طرح آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مرقب کو کہا جاتا ہے محاورہ جو اپنے لغوی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو یعنی انہی معنی میں یا اسی انداز میں استعمال کیا گیا ہو جس انداز اور جن معنی میں اہل زبان بولتے ہیں مثال کے طور پر بچوں نے شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے وہ احساس جرم سے پانی پانی ہو گیا یا پھر یوں کہیے تو میری چھاتی پر مونگ دلتے ہو نادر شاہ نے دلی کی انٹسینٹ بجا دی اور اسے جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے ان تمام جملوں میں آسمان سر پر اٹھانا پانی پانی ہونا چھاتی پر مونگ دلنا انٹ سے انٹ بجانا اور ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا ایسے الفاظ ہیں جن کے حقیقی معنی عجیب سے ہیں آسمان سر پر اٹھانا بالکل ناممکن ہے لیکن یہاں آسمان سر پر اٹھانے سے مراد بہت شور کرنا ہے پانی ایک بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ چیز ہے اس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے لیکن جب ہم پانی پانی ہونا کہتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ الفاظ نادی مونہ کے معنی دیتے ہیں چھاتی پر مونگ دلنا دکھ دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ایٹ سے ایٹ بجانے کا مطلب ہے تباہ و برباد کرنا اور ہوا کا گھوڑا کوئی جادوی سواری نہیں بلکہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونے سے مراد بہت جلدی میں ہونا ہے یہی محاورے کی خوبی اور پہچان ہے کیونکہ اس کے اصل الفاظ اپنے اصل معنی کھو دیتے ہیں اور بہاں مل کر ایک نئے معنی دینے لگتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے لوازمات محاورات اور اس سے متعلق محاورہ مطلب لوازمات محاورات کے محاورہ کیا ہے اس کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرقب ہو نمبر دو لگوی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اہل زبان کی بولچال کے مطابق ہو اور اصول گرامر کے خلاف نہ ہو محاورہ کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی جائز نہیں ہاں اس کے مصدر کو ہر قسم کے افعال میں ڈالا جا سکتا ہے مثلا جان پر کھیلنا ہاں دھو بیٹنا چاند پر تھوکنا باغ باغ ہونا یہ سب محاورہ ہیں جملے بناتے وقت کھیلنا دھو بیٹنا تھوکنا اور ہونا مختلف فیلوں کی شکل اختیار کر لیں گے یعنی ماں اپنے بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہوگی ماضی ہے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی ہے یہ بن گیا حال کا جملہ البتہ اصل محاورے باغ باغ کو چمن چمن نہیں بنایا جا سکتا اسی طرح مندرجہ والا محاورات کا بنیادی لفظ جان ہاتھ چاند ویسا ہی رہے گا جان کی جگہ روح ہاتھ کی جگہ دونوں ہاتھ اور چاند کی جگہ سورج نہیں آسکتا لہٰذا یہ باتیں آپ نے جہن میں رکھنی ہیں طلبہ و طالبان question number 1 یہ آپ کے نساب کا ایک لازمی سوال ہے یعنی کہ کرنے تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن ایک بہت اہم سوال ہے کہ محاورات کا اپنے جملوں میں استعمال اس کے نمبر تو بظاہر پانچ ہوتے ہیں لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت ایک تکنیک جو ہے آپ کی ظاہر کرنے والا یہ کام ہے جس میں ایکزامینر آپ کو بہت اچھے سے انداز میں جانچتا ہے اور پرکھتا ہے اور پھر نمبر دیتا ہے مثلا یہ آپ کے سامنے جو اس وقت سلائیڈ آئی ہے جس میں part 1 language usage آپ دیکھ رہے ہیں نیچے دیئے گئے محاوروں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں اس طرح کے ان کے معنی واضح ہو جائیں خون کا پیاسہ ہونا ہنچ سے ہنٹ بجانا آنکھوں میں دھول جھونکنا دم دبا کر بھاگنا کانوں کا کچھا ہونا یہ محاورات آپ دیکھ رہے ہیں ان کو نہ صرف بنانا ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو بس جملے میں استعمال کیا اور بھیج دیا یا ہم فارغ ہو گیا ہمارا کام ختم ہو گیا تو ایسا نہیں ہے یہ جملے بناتے ہوئے بہت سی بنیادی باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے نمبر ایک کہ آپ کے جملے میں غیر حقیقی بات نہ ہو نمبر دو آپ کے جملے میں فاقیت ہو حقیقت ہو نمبر تین آپ کے جملے میں اختصار ہو جملہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے نمبر چار کہ آپ کے جملے میں مفہوم کی وضاحت بغیر وجہ کے نہ ہو یعنی کہ آپ نے اس میں وجہ تلاش کرنا اور وجہ کے ساتھ اپنے جملے کو مکمل کرنا ہے جملے میں اگر مفہوم ہو اور اس کی تکمیل میں کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تو وہ جملہ نامکمل اور دھورہ سمجھا جاتا ہے تو ان باتوں پر آپ نے دھیان دینا ہے اور اپنی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محاورات کو بنانے سے پہلے بقاعدہ ہدایات درج ہیں آپ انہیں بار بار پڑھ کر ذہن نشین کر سکتے ہیں محاورات کا جملوں میں استعمال آپ سب نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے مطلب کم از کم آپ پانچ محاورے لے کر ان کے مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان کا ذہن میں یا آپ نے کسی رف ریجسٹر پہ کوئی جملہ بنا کر دیکھیں ایک بنا کر دیکھیں دو بنا کر دیکھیں اور پھر اسے فارمولے کے تحت درست فارمولے کے تحت چیک کر کے دیکھئے یہ آپ نے شوق اور زوق سے کرنا ہے یہ ایک کام ہے جسے آپ دلچسپی سے کریں گے تو بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے اب آئیے آپ کو کوئی دلچسپ اور ایسی اچھی سی کوئی تخلیقی مشک دینے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق محاوروں سے ہی ہو تو آپ کی سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ کی سکرین پر محاوروں کی زبان میں عملی مشک یہ بڑی آپ شوق سے اس میں آپ اپنا کام جو ہیں یقیناً کریں گے مجھے امید ہے ایک سو پچاس الفاظ پر مشتمل ایسا مضمون لکھی ہے جس میں کم از کم دس سے بارہ محاورات کا استعمال کیا گیا ہو اور مضمون کو موضوع انوان دینا بھی آپ کے لئے لازمی ہے یعنی کہ موضوع سے مراد ایک درست اور ٹھیک بلکل جو ایکوریٹ ہو مطلب آپ کے مواد کے مطابق جو آپ نے لکھا ہے اور اس میں آپ نے ایک سو پچاس پر مشتمل اس مضمون میں آپ نے دس یا بارہ پرفیکٹ درست محاورات کا استعمال کرنا ہے جو آپ کے مضمون کو آگے کی طرف بڑھائیں اور اس میں باقاعدہ ایک مناسب اور موضوع جگہ پر آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیں یہ آپ نے شوق اور ذوق سے کام کرنا ہے اور آپ اسے کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہت اچھی سی ایک تبدیلی محسوس کریں گے کہ گویا آپ کو محاوروں پر کوئی دسترس حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ سلسلہ محارت کا سلسلہ آپ نے مستقل جاری رکھنا ہے بار بار کرنا ہے تب جا کر یہ کام آپ کی واقعی فنی محارت کو ظاہر کرے گا اور اب آ جاتے ہیں طلبہ و طالبات اس موضوع کی طرف جو اس وقت ایک عالمی موضوع بنا ہوئے اور جس کی وجہ سے ہم گھروں میں پابند ہیں اور مسائل کا شکار ہیں ایک دوسری کی خیر و آفیت دریافت کر رہے ہیں وہ ہے کرونا سے کیسے لڑنا ہے کیسے بچنا ہے تو یہ میرا آخری پیغام مطلب آپ کے آج کے لیکچر کا جو اختتام ہے وہ اسی پیغام پر ہو رہا ہے کہ کرونا سے بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے فیس ماسک کا استعمال پہلے سے زیادہ احتیاط اپنوں کا خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ